یہ بابا جی آپ دیکھ سکتے ہیں برف ہٹا رہے ہیں صبح صبح یہ ہے کہ بزنس کی اپرچونٹیاں ہیں افغانستان میں کہ یہاں پہ اپرچونٹی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت ایزی نہیں یہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے لیں ادر جلالباد میں کوئی وہاں سے پروڈکٹ لے کے آنا جا رہا ہے آپ افغانستان سے قالین نہیں لے کے جاسکتے نہیں لے کے جاسکتے آپ اس طرف سے میڈیسن نہیں لے کے جاسکتے جنس کا دوران ایف آئیے تو پریشان نہیں کرتا آپ لوگوں کو اسلام علیکم ناظرین امید آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ میں اسٹر مجود ہو جی کابل میں یہ جو ایریا کابل کا یہ تقریباً آبادی والا ایریا تو ہے لیکن مین کابل سٹی سے ہٹ کے ہے تھوڑا کچھے ٹائپ علاقے اور آپ دیکھ سکتے پانی وغیرہ بھی کھڑا یہاں پر کافی خوبصورت ایریا ہے جی تو میری آپ سے کی ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اور ہاں کوئی بات پوچھنی ہو تو سامنے انسٹاگرام کے ہینڈل آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے آپ انسٹاگرام پر تشریف لاسکتے ہیں یہ جی فیلال اس طرح کی سٹریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایریا اور باقی آپ چیک کریں آئی ٹمپریچر رات کو کافی تھنڈا تھا آپ ٹمپریچر کا اندازہ آپ میں نے ایک رات کو ویڈیو بنائی اس سے لگا سکتے ہیں ناظرین رات کے بجے ہیں ایک بج کے اٹھالیس منٹ اور باہر ٹمپریچر ریجی مائنس تھری سینٹی ڈیری گریٹ اور ہم نے یہ جو ہیٹر چلا رکھا یہاں پر جیسے کہ آپ نے رات کو بھی دیکھا مائنس چار تک تھا مائنس تین تک چلا گیا تھا اور دن کو یہ بھی دیکھیں یہ ساری برف پڑی ہوئی ہے یہاں پر بھی ٹھیک ٹاک سر دی ہے ابھی بھی یہ گلیوں میں برف پڑی ہوئی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے جی اور حالات زندگی جو ہے نارملی چل رہی ہے کابل میں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں چونگچی علاؤ ہے لیکن جو مین سٹی ہے کابل کا وہاں پر یہ چونگچی رکھا ہے علاؤ نہیں ہے صرف ٹیکسی چلا سکتے ہیں مطلب ٹیکسی چل سکسی ہے یہ چونگچی رکھا نہیں چلتا انٹری نہیں ہونے دیتے سیم لائک اسلام آباد کیونکہ یہ بھی کیپیٹیل ہے بھائی خیر یہ جی ایک بڑا بہترین روڑ ہے کابل کا چونکہ آپ کو بتا ہے کہ سردی ہے تو وہ پت جڑ کا موسم ہے سارے پتے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جو شاہرہ ہے یہ چل رہی ہے ابھی اتنے زیادہ یہاں پہ شور ٹریفک بغیرہ بھی نہیں سائیڈوں پہ جو بیلڈنگیں بھی کافی بڑی بڑی بنی ہوئے کافی خوبصورت ہے ریا ہے جہاں پہ جو کچھڑ ہے ناظرین یہ برف کے پیگلنے کی وجہ سے بنایا ہے یعنی برف باری ہوئی تھے اور وہ بعد پیگل گئے پیگلنے کے بعد یہ سارا سین ہو گیا ہے یہ بابا جی صبح سبح کا ٹائم یہاں پہ ٹومٹر ساف کر کے لگے آرہے ہیں کیسے خیریت ٹک ٹک چلے مانشلو باتا جی کافی اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں ناظرین یہاں پہ یہ والا جو ایریا سٹی سے آؤٹ سائیڈ اس لئے آپ کو مزدور وغیرہ بھی دکھائی دیں گے ریڈیاں لے کے کچھ بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں آپ باقی موبائل سے ویڈیو بنانے کے معاملے میں کافی محتاط رہنا پڑتا ہے ایک تو زور سے گریپ بھی رکھنی پڑتی دوسرا گرد و نواب میں نظر بھی رکھنی پڑتی ہے کیا کریں بھائی حالات کچھ اس طرح کے ہیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا میں اپنے موبائل کو گہ رہا ہوں کہ یہ والا مہنگا ہے مطلب ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں باقی لوگ بہت اچھے ہیں لیکن ہر بندہ مجھے یہی کہتا کہ محتاط رہو اس لئے تھوڑا پریز کر رہا ہوں میرے پیچھ ایک بہت خوبصورت پلازہ ہے آپ ایک چیز دیکھیں یہاں پر گولڈن کلر کر رکھا پورے پلازے کو مطلب اس ٹائپ کا ایک لکھ دے رکھا اس کا گولڈن ٹائپ کی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہوا ہے لیکن دکانے ساری کھل گئیں جیسے ہمارے پاکستان میں نارمالی دکانے نہیں کھلتی صبح صبح لیکن یہاں پر ہوا ہے کھل چکی اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ صبح فاسٹ ٹائم سے لے کے رات آٹھ نو بڑے تک ہوتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے مطلب رات دیر تک تو یہ کھلتی نہیں ہے یہ بابا جی آپ دیکھ سکتے ہیں برف ہٹا رہے ہیں صبح صبح پلازے کے بالکل سامنے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ بلکل ابھی برف کے ڈیر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو خیر اس کے ساتھ اس ویڈیو میں تھوڑا آپ کو معلومات بھی فرام کر دیتا ہوں فیصل بھائی چونکہ میں نے تعرف کروایا کہ ان کا ریسٹورنٹ ہوتل ہے چار سدا کے کچھ وہ موٹھے چاول انہوں نے متعرف کروایا ہے جلال آباد میں تو بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ یہاں آگے اگر بزنس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اکسے لوگوں کو یہ سوال ہے افغانستان میں کاروبار کیسے کیا جائے ویزے کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں وہ ویزٹ ویزا لیکن کاروبار کے بارے میں بائی سے مشورہ دیتا ہوں کیونکہ یہ کر رہے ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی اسلام علیکم فیصل بھائی میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بزنس کی اپرچونٹیاں ہیں افغانستان میں کبھی کبھی بات آتی ہے ہمارے علاقے میں کہ آپ جو ہے کام جو ہے آپ نہیں کر رہے یہ کر رہے وہ کر رہے فلا جو تھا وہ بڑا کامیاب ہوا ہے تو اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اپرچونٹی ہوتی تھی اس وقت مثال پہ اگر ٹیلرینگ کی کوئی بڑی شاپ ہے تو اس وقت ایک دو ہوا کرتے تھے اور کوئی کمپیٹیشن نہیں تھی اب کمپیٹیشن ہے لیکن اپرچونٹیاں بھی ہیں اپرچونٹی ہاں تو سیم یہاں پہ ہے افغانستان میں کہ یہاں پہ اپرچونٹی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت ایزیلی یہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس قانونا جواز ہو اچھا تو سب سے پہلے اجازت نامہ تو اجازت نامہ ویزے کے بعد بھی چاہیے ہوتا ہے بزنس ویزے لاگ گیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اجازت نامہ کیسے بنوایا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ آپ ایسی سی پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر آپ کی جو کمپنی ہے آپ کا جو ادارہ ہے یا مطلب اس میں مختلف کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے آپ مرچنٹ کے اس طور پہ بھی وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں انٹین بنا ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ ہے تو پھر آسانی سے بزنس ویزا اس کیلئے اپلائی کریں زیادہ بہتر ہیں سال کا ویزا لگتا ہے ملٹیپل انٹریز ہوتی ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی فرض کر کوئی شاپ بنانا چاہ رہا ہے ادھر جلالہ باد میں کوئی وہاں سے پروڈکٹ لے کے آنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ ایسیلی رینٹ اوٹ کر سکتا ہے چیزیں ہاں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تیسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگر کوئی بہتر ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے میں افغانستان سے چیزیں وہاں جا کے پاکستان میں سیل کروں پاکستان سے لے کے افغانستان میں سیل کروں تو یہ اٹھ پاسیبل یہ اٹھ پاسیبل اس کی اپنی کچھ آئیٹمز ہیں جو کہ لاؤ نہیں ہیں اچھا لیمٹیڈ آئیٹمز جو لیمٹیڈ ہاں بالکل فار اگزیپل کچھ چھوڑا دے دیں موٹا موٹا ہنٹ دے دیں دیکھیں آپ افغانستان سے کالین نہیں لے کے جا سکتے نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے آپ اس طرف سے میڈیسن نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے لیکن وہاں سیدھر لاسکتے ہاں اور آپ یہاں سے اور بھی ایسی کافی چیزیں ہیں جو کہ مشینز آپ افغانستان سے نہیں لے کے جا سکتے کوئی بھی مشین نہیں لے کے جا سکتے اچھا اور جیسے کہ اگر آپ ریپیرنگ کیلئے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ترخم کے رستے جو ان کا جو ایک شعبہ بنے کمیساری کے نام سے اچھا وہاں پہ اپنا اوریجنل سی این آئی سی جمع کریں گے ٹھیک اور مشین کو ریپیر کر کے جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کو پھر سی این آئی سی ایشو کریں واپس کریں اچھا تو دوسرا سوال یہ ہے لائک اگر کچھ یہاں سے ٹریڈ کر رہا تو وہ ڈالر میں کرے گا پاکستانی روپے میں کرے گا افغانی میں کرے گا یہاں پہ تو افغانی میں چلتا ہے ان کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ اپنی ہی کرنسی کو اچھی بات ہے باقی ڈالر بھی یہاں پہ چلتا ہے لیکن پاکستانی روپیز جو ہے وہ مارکوں کے علاقے تک جو ہے ونیوس ہوتا ہے جو کہ جلال آباد سے پہلے کے پہلے کے علاقے لیکن مارکوں کے بعد نہیں پھر نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں تو یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کو قیمتی چیزیں لے کے جانے تو لوٹنے کا ڈر تو نہیں ہوتا ہے فرد بندے جلال آباد سے بائی کی اور کوئی ٹینشن تو نہیں کہ بارڈر پہنچنے تک چوری چکاری ہو جائے بلکل بھی نہیں ایک چیز تو افغانستان میں جو ابھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت ایزلی یہاں پہ امن و امان کی صورتال بلکل ٹھیک ہے بہت زبردست ہے آپ ایزلی آئیں گھومیں پھریں بزنس کریں چیزیں لے کے جائیں چلیں یہ بھٹی بزنس کا دوران ایف آئی ہے تو پریشان نہیں کرتا آپ لوگوں نہیں بلکل نہیں کسٹم بھی نہیں کرتا پریشان نہیں اگر آپ لیگل ہیں تو کوئی نہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ٹیوریسٹ ویزے کا پوچھ رہے تو وہی میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ کے پاس ایک پاس پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کی رنگین فوٹو کپی پاسپورٹ کی رنگین فوٹو کپی اور اس کے پاس آپ کا ایک پاسپورٹ سائز دو پکچریں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں یہ لے کے اور وہ فوٹو کپی لے کے آپ امیسی آئیں گے یہاں سے ایک فارم لیں گے اس کو فیل کرنے کے بعد ساتھ دو تین سو رپے لگائیں گے شاید تین سو چونکہ میں بتاتا نہیں ابھی وہ کچھ تین سو ہی ہے خیر ابھی میں وہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں ہو گیا چلو بتائے دیتا کہ میں نے دو سو دی اس لیے بس اب اب تین سو ہیں چلو خیر تو خیر یہ کرنے کے بعد آپ نے وہ جمع کروا دینا بورڈ سوری کونٹر پہ لے لیکن یاد رکھے گئے یہ سارا پروسس آپ گیارہ بجے سے پہلے پلے کروئے ہیں چلو بارہ تاک بھی گنجائش رکھیں لیکن اس سے پہلے پہلے آ جائیں آپ یہ کر لیں کیونکہ اس کے بعد وہ فارم نہیں دیتے لیتے ضرور ہے بارہ کے بعد کہ ویزا لینا بلکل مشکل لیں گے ملٹی پل انٹری مل جاتا ہے تین مانت کا بھی مل سکتا ہے کہ لکھ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ کوئی سوال جب کوئی قویسن کچھ نہیں پوچھتے وہ لوگ پڑے پیار سے دے دیتے ہیں باقی ویزا لے لیں اور یہاں پہ آئیں اس کے ذمہ دار آپ کے مہینے کہ آپ جب افغانستان آئیں تو پاکستان کا جو گیٹ ہے وہ نو بجے بند ہوتا تھا آپ نو بجے انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بھلے وہاں پہ ساڑھے نو بجے بھی آپ نکل جاتے ہیں لیکن ابھی وہ قانون چینج ہو گیا آپ کو ساڑھے آٹھ بجے پاکستان کا جو گیٹ ہے اس پہ پہنچنا ہے رات ساڑھے آٹھ بجے تک رات ساڑھے آٹھ تک اس کی مطلب ڈیوریشن میں کھل رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب یہ گیٹ بند ہو جاتا تھا تو جو زیرو پوائنٹ کا جو گیٹ ہوتا تھا جو زیرو لائن ہے وہ کھلا ہوتا تھا لیکن اب وہ بھی بند ہوتا ہے اس لئے اگر آپ بورڈر کروس کرنا چاہیں تو آپ تھرٹی منٹس پہلے پہلے پہنچیں اگر آٹھ بجے گیٹ بند ہو رہا ہے تو آپ ساڑھے ساتھ بجے پاکستان کی اس گیٹ پہ ہو تو آپ تب ہی اس سائیڈ پہ اگر آپ پونے آٹھ بجے پہنچیں تو پھر آپ نہیں پون سکتے پھر آپ کو رات ترخم میں گزاری یہی صورتحال دوسری سائیڈ سے اس سائیڈ سے بھی تو اس کا بہت زیادہ خیال بکی شکریہ بہت مربانی فیصل بھائی آپ نے بڑی قیمتی معلومات میں فراہم کی شکریہ باقی ایک چیز تھوڑا ناظرین انہوں نے اتنی انفرمیشن دی ہے تو آپ کو بھی چھوٹا سا کام کرنا ہوگا کہ فیصل بھائی کے چینل کی لنک ہے ڈسکرپشن میں تو ان کے چینل پر بھی جو ویلوگز ہیں وہ بڑے بہترین ہیں آپ ذرا جا کے وہ بھی ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا کہ فراہم دیپاک ٹریک کر تو وہ ان کو تھوڑا آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ بندہ وہاں سے آئے تو اس میں تھوڑی میری بھی اصلاف زائی ہو جائے گی اور فیصل بھائی بھی مجھ پہ تھوڑے خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے فیصل بھائی شکریہ اللہ حافظ